کانگڑا پولیس نے دھوکھا دھڑی کرنے والے ایک گروہ کا پردہ فاش کیا ہے اور اس میں سنلپ گیارہ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے دھرمشالہ کے صدر تھانے میں کچھ دنوں پہلے ایک ایف آئی آر درج کروائی گئی تھی جس میں تقریباً پینسٹھ لاکھ روپے کی دھوکھا دھڑی کی ریپورٹ درج ہوئی تھی پولیس نے اس پر کاروائی کرتے ہوئے ایک ویقتی کو گرفتار کیا تھا وہیں آج جلا کانگڑا کی اس پی شالنی اگنی ہوتری نے بتایا ہے کہ صدر تھانہ دھرمشالہ میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی جس میں ایک ویقتی کے بینک خاتے سے قریب ایک مہینے میں قریب پینسٹھ لاکھ روپے کا ٹرانزیکشن ہوا تھا انہوں نے کہا کہ جس ویقتی کا یہ اکاؤنٹ تھا اس نے پولیس میں شکایت درج کروائی تھی صدر تھانہ کے ایس اچو سرندر کمار اور ان کی ٹیم نے اس میں تفتیش کرتے ہوئے کئی ستھانوں پر ریٹ کی اور انتطاع دوشی لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس پی شالنی اگنی ہوتری نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے ویقتی پپرولا کے رہنے والے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس ریڈ میں پولیس کو دس لیپ ٹاپ، ایک سی پی یو، ایک ہارڈ ڈسک، چھے موبائل فون، چونتیس بینک کی پاس بک، ستائیس چیک بک، چوبیس ایٹی ایم کارڈ اور بیس سم کارڈ برامد ہوئے ہیں ان کو پولیس ٹیشن صدر میں ایک ایف آئر درج ہوا تھا جس میں ایک سسپیشیس ٹرانزیکشن سے ایک اکاؤنٹ میں ریپورٹ ہوئی تھی جس میں قریب ایک ہی مہینے میں قریب قریب پہنس سٹ لاکھ روپے کا ٹرانزیکشن جو ہوا تھا جس پیکتی کا یہ ایک کاؤنٹ تھا ان کی ٹرانزیکشن کو دیکھ کے ان کی سسپیشن جو ہے پولیس ٹیم کو جائر ہوا اور اس کے تحت اس کو فردر انویسٹیگیٹ کیا گیا انسپیکٹر سریندر جو ان کی ٹیم کے دوارا اور اس میں فردر جو ہے پولیس نے کارے کرتے ہوئے ڈیفرنٹ جگہوں پہ ریڈز کری جس میں بیجنات پپرولا میں جو ہے ایک ریڈ کی گئی تھی جس میں ہمارے پاس دو لوگوں کو آریسٹ کیا گیا جو کی پپرولا کے رہنے والے ہیں اور اس ریڈ میں ہمارے پاس جو ہے دس لیپ ٹاپ ایک سی پیو ایک ہارڈ ڈسک چھے موبائل فون چوتیس پاس بکس ستہائیس چیک بک چوبیس ایٹی ایم کارڈ اور بیس سیم کارڈ جو ہیں ان کے گھر سے برامد ہوئے اسی لیڈ کو فردر ڈیبلپ کرتے ہوئے جو ہے ٹیم نے اور انفرمیشن گیدر کی اور دوسری ریڈ جو ہے محالی پنجاب میں کی گئی جس میں کی نو ڈیفرنٹ جو آروپی ان کو آریسٹ کیا گیا ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ یو پی اور چھتیس گڑ کے رہنے والے ہیں اور اس ریڈ میں پولیس ٹیم کو کامیابی ملتے ہوئے وہاں پہ تین لیپ ٹاپ 32 موبائل فون دس ایٹی ایم کارڈ تیرہ سیم کارڈ ایک جیو فائیبر جو نیٹ کا کنیکشن ہے ایک پاسپورٹ سات آدھار کارڈ آٹھ پین کارڈ اور تین ووٹر کارڈ جو ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کے وہاں پہ سیزر میں وہاں پہ پولیس نے سیز کیے ان سبھی آروپیوں کو دھرمشالہ لائے گیا اور ان کو کوٹ میں پیش کر کے ان کا فردر پولیس ریمانڈ ہم لے رہے ہیں اور اس کے تحت ابھی تک فلال جو ہے اس پورے کیس میں تیرہ لیپ ٹاپس 38 سیم کارڈ 34 ایٹی ایم کارڈ ساری تیرہ لیپ ٹاپس 38 موبائل فون 34 ایٹی ایم کارڈ اور 33 سیم کارڈ جو ہیں ابھی تک پولیس دوارہ سیز کیے گئے ہیں اور یہ جو معاملہ جو ہے یہ آن لائن بیٹنگ اور سائیبر جو کرائیم ہے آج کل جس کا چلن بڑھتا جا رہا ہے اس سے سمبندی تبھی تک پایا جا رہا ہے اس میں پولیس کو ابھی اور فردر انویسٹیکیشن میں کچھ لوگوں کے نامجد پولیس کی فائل پہ ہیں جو کہ ابھی تک پولیس گرف سے باہر ہے ان کے لیے پولیس کی ٹیم جو ہے کارے کر رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ آنے والے سمیے میں اسی کیس میں اور فردر ڈیولپمنٹس بلوں گی جو جتنے بھی بینک اکاؤنٹس اور ڈیفرنٹ ڈیٹیلز جو آج میں نے آپ سے شیئر کری ان کو پولیس انویسٹیکیٹ کرے گی اور انکم کے سورسز اور یہ انکم پیسہ جو ہے کس طرح سے روٹیشن اس کا ہے اور کس طرح سے ان اکاؤنٹس کو یوز کر کے بنایا گیا اس پہ فردر پولیس کا انویسٹیکیشن آگے بڑھے گی بلکل 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 جیسے میں نے کہا یہ ایک preliminary انویسٹیکیشن ہے جس میں دو جگہ پہ raid کری گئی بہت سارے ٹھکانیں جو ہے identify کیے گئے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ ابھی اس میں 11 لوگ ابھی تک total arrest ہو چکے لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ آگے اس میں اور arrest ابھی ہوں گے اور ساتھ میں جو financial angle کا انویسٹیکیشن ہے وہ اس میں لنبا اور deep analysis کی ضرورت ہے کیونکہ کافی heavy amounts ان خاتوں میں جو ہے preliminary طور پر ہمیں مل رہے ہیں یہ خاتے کس طرح بنے تھے اور جن لوگوں کے یہ خاتے ہیں ان کا اس میں کیا involvement ہے جنہوں نے خاتے use کیا ان کے user id password generate کر کے اپنے پاس رکھے ان کے passbooks اپنے پاس رکھے تو کس طرح سے یہ پورا نیکسس جو ہے چل رہا ہے اس پہ پولیس ابھی انویسٹیکیٹ کرے گی اور اور زیادہ ڈیپ اس پہ ہم انویسٹیکیشن میں جائیں گے ہماری کچھ ٹیمز آلڈی اس پہ کام کر رہی ہیں اور آنے والے سمیں میں ضرور ہم اس میں اور لیئرز جو ہے برسٹ کریں گے ابھی فیلار یہ سیکنڈ لیئر تک ابھی ہم گئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس میں اور لیئرز ابھی کرائیم میں جو آگے نکلیں گے جو چنڈگٹ سے ہم نے arrest کی ہیں ان کو آج جو ہے پیش کیے دار ہے تو پولیس جو ہے ریمانڈ سوٹ کرے گی عونرابل کوٹ مجھے امید ہے ریمانڈ ہماری application approved کر کے ہمیں ریمانڈ دیں گے فردر اس پہ ہمکار گئی آگے دیکھیں یہ ایکاؤنٹ جو ہے کل ملا کے کروڑز میں جا رہا ہے اور اس میں جیسے میں نے کہا کچھ ساری details فلحال جب تک پورا investigation ہمارا financial angle کا نہیں ہوتا ہے تب تک کمنٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے financial angle پہ پوری طرح investigation کیا جائے گا deep investigation کیا جائے گا پیسوں کی movement کیسی ہے پیسے کس طرح سے آتے ہیں کس طرح سے exit ہوتے ہیں ایک اکاؤنٹ سے اس پہ پولیس جو ہے فوکس کر کے آگے اس پہ کار رہی کریں دیکھیں اس میں online betting جو cases ہیں وہ جیدہ تر جو online games ہیں اور different advertisements کے مادیام سے لوگوں کے بیچ میں پرچھلیتے ہیں اس میں آپ member بنتے ہیں اپنی ID اور account number share کرتے ہیں اور ایک user ID اور password جو ہے لوگوں کو دیا جاتا ہے جب بھی کوئی online games ہوتی ہیں یا جب بھی کوئی live games ہوتی ہیں اس پہ جو ہے سٹے بازی جو لگائی جاتی ہے سٹے لگائی جاتے ہیں اور اس کو match their match یا جیسے آپ cricket کی بات کریں تو over the over جو ہے اس میں پیسوں کا involvement رہتا ہے اور اسی طرح یہ betting ہوتی ہے اور جس طرح routine میں ایک physical way میں سٹا چلتا تھا اسی طرح online مادیام سے یہ betting کا جو case سمجھ میں آ رہے ہیں جہاں تک victims کو جہاں سے مفسانے کی بات ہے تو accounts کس طرح سے اتنے زیادہ کھلے ہیں وہ پولیس کا investigation کا وشے اور جن کے accounts ہے ان کا کیا اس میں رول ہے یا کیا کس طرح سے وہ اس پورے نیکسس میں انگیجڈ ہیں اس پہ پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے جو ہمارے complaint ہے ان کا account جو دوخہ دڑی کے مادیام سے کھولا گیا تھا کہ آپ کا bank account بنا رہے ہیں اور فردر ان کو جو ہے مس لیڈ کر کے اس کا account use ہو رہا تھا لیکن جو انے لوگ ہیں جو اور لوگوں کے ڈیٹا ہمارے پاس آئے ہیں اس پہ ابھی فلال premature comment کرنا ٹھیک نہیں ہے اس پہ investigation جیسے میں نے پہلے کا financial angle کے سارے investigation complete کیے جائیں گے پیسوں کی entry اور exit پورا ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہے اور ساتھ میں یہ جو اتنے سارے account اور checkbooks اس میں use ہوئے وہ کس طرح سے بنیں کن حالات میں بنیں ان کے پولیس انویسٹیگیشن محالی سے ہم نے کوئی کرتار کیا تو محالی میں کیا کوئی آفیس تھا یا دھر سے آپریٹ کر رہے تھے یا کیا تھا اور آفیس کس کا تھا یا کوئی کمپنی تھی دیکھیں ایسیچ کوئی کمپنی جو ہے اس میں نامجد کسی کمپنی کا فلال involvement نہیں ہے جو آفیس ایک set-up چل رہا تھا آفیس تو نہیں کہیں گے ایک set-up جو چل رہا تھا جس طرح سے یہ لوگ جو وہاں پہ اکٹھےوں کے گروپ میں کام کر رہے تھے وہ ایک flat میں جو ہے اس طرح کی set-up چل رہے تھی قریب چار flats اس طرح کی identify کیے گئے ہیں اس میں سے جہاں پہ دو flats میں ہم نے جو raid کری وہ successful ہوئی اور وہاں پہ ہمیں یہ data اور یہ equipment سیز ہوئے اس کے علاوہ بھی انے جو property ہے جو ہمیں اس محالی کی investigation کے دران پتہ چلی ہے اس پہ پولیس کی نگرانی ہے اور محالی پولیس کا بھی ہمیں اس میں سیوگ رہا ان کے سیوگ سے ہم نے محالی کے ڈیفرنٹ ایریاز میں چھاپے ماری جو ہے لگتار کی گئی ہے اور کچھ لوگوں کا جیسے میں نے پہلے کا نام جد اس میں information ہمارے پاس ہے لیکن وہ ابھی فیلحال ہماری گرفت میں نہیں ہے تو further ان کے details شیئر کرنا ٹھیک نہیں ہے یہ flats کس کے ہیں مہم اور یہ passport موقع سے برامت ہوا ہے کس کا again اس کا جواب بھی میں آپ کو یہی دینا چاہوں گی کہ فیلحال یہ under investigation ہے اور بہت ہی premature اس میں کوئی بھی کمنٹ کرنا جو ہے روپ کی دلیل نہیں شکایت کرتا اس میں موجود تھا وہ جاتل بینک میں جاتل ساکت ہوا ہے جیسے میں نے پہلے کہا جتنے بھی بینک اکاؤنٹس پورے نیکسس میں involved ہیں وہ سب ہی under investigation ہیں ورجن سب اپنا اپنا دے رہے ہیں روپ اپنا ورجن دے سکتا ہے complainant اپنا دے سکتا ہے پولیس انویسٹیگیشن جو ہے ہر ایک انگل پہ اور ہر ایک دشا میں ہوگی اور جو بھی اگر اکاؤنٹ دہرک بھی اس میں کسی طرح کا role play انہوں نے کر رہا ہے تو وہ بھی investigation کا وشیہ ہے اور اسی طرح سے اس کو ہم آگے پڑا دل کریں میں آلی میں آئی پیل کے دو میچیں یہاں ہوئے اور آپ نے کہا کہ اون لین سٹوریوں کا ہی ہے تو آئی پیل میچ کے بھی یہ آپ کے اپنی تک کی جانچ میں سامنے ہیں نہیں فلال جو آئی پیل میچیں درمشالہ میں اس سے فلال انیسٹیگیشن کا کوئی کنیکشن نہیں نکلے اور جیسے میں نے کہا دو دن کا سمیں سفشیشن نہیں ہے اس پورے نیکسس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمیں لگے گا اور انیسٹیگیشن میں اور ہمیں depth میں جانا ہے اور مجھے لگتا ہے ابھی premature کسی بھی طرح کا لنک کسی بھی چیز سے جوڑنا جو ہے صحیح نہیں رہے گا یہ ابھی جو update ہم دے رہے ہیں یہ اس وشے پہ دے رہے ہیں جو ہم نے ابھی تک progress کری ہے different جگہ پہ raid کری ہے اور اس کے آگے فردر جتنے پہلو ہوں گے پولیس جو ہے تار سے تار جوڑتے ہو اس میں آگے پڑے گی یہ پھر سے اگین premature کمنٹ رہے گا انویسٹیگیشن پہ وہ میں کرنے سے بچوں گی جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک بڑا نیکسس پرتیت ہوتا ہے اور جو ایک کمپلیننٹ ہے اسی طرح اور لوگ بھی اس نیکسس کا پارٹ ہیں اور بیجنات کانگڑا اور محالی کے کچھ اکاؤنٹس ہمارے پاس ہیں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اس کے آگے ہو سکتا ہے اور جانکاری ہیوچر میں ہمارے پاس آئے تو اور لوگوں کا بھی انبولمنٹ اس میں سامنے آئے میں نے کہا کہ اروسیاں کے نسٹری ہو چکے ہیں میرے محالی کی ایڈنٹیٹی جو کیونکہ ہم اپنی محنت سے پھر پکیں گے تو کل کو آپ کو لیں گے اڈاٹ لکھ اس پیتر کے آپسیت کریں دیکھئے جو شیئر میرے پاس جو نام ہوں گے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایک دو گلت ہو جائیں جو شیئر کرنے کا ڈیٹا ہے وہ میں نے اس میٹنگ میں شیئر کیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیٹا افیشلی پولیس جو ہے اس میں اس کیس میں فلال شیئر نہیں کر پائی دیکھیں ضرور یہ آپ کے مادیم سے یہ میسے شاید آج پردیش بھر میں اور سب جگہ فیلی رائے گی اس طرح کی ایکٹیوٹیز اور اس طرح کی سائبر جو ہے ٹھگی ہے آن لین بیٹنگ ہو رہی ہے اور ایسے ایسے گروپس ایکٹیو ہے تو مجھے امید ہے کہ سبھی لوگ اپنے ایکاونٹس کی سرکشہ کریں گے اپنے پین کارڈ کے وائی سی اپ ڈیٹس آدھار کارڈ جو ہے یوں ہی بھی نہ سوچے سمجھے کسی بھی ایکاونٹس سے اپنے آپ کو لنک نہ کریں وہ آپ کو ٹربل میں ڈال سکتا ہے اور کسی بھی پرکار کے لالچ میں بھی نہ آئیں کیونکہ یہ نیکسز جو ہے اس میں کروڑو روپے کا ٹرانزیکشن جو ہے آلموز ڈیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے تو اس طرح کے کرمینل گانگ سے بچنے کے لیے اپنے کی وائی سی جو ہے آپ سرکشت رکھیں اور سہی لوگوں کے ساتھ ہی ڈیل کریں دیکھیں میں بار بار یہ آپ سے اپیل کرتی ہوں میڈیا سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ یہ سینسٹیف کیسیز ہوتے ہیں ہمیں اس پرکار کی جانکاری جو ہے irresponsibly کہیں پہ بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے چاہے وہ وکٹم پکش ہے چاہے کیوز پکش ہے میں دوبارہ آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ اس پرکار کی جانکاری جو ہے شیئر کرنے سے بچیں اور جو کمپلیننٹ یا بیسل بلوہر ہے اس کی سرکشہ جو ہے ہماری ریسپونسیبلیٹی ہے ہم لیگلی اس کے لیے ریسپونسیبل ہیں اس کے اس میں بھی یہ دیا ہے ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے یہ دی فیوچر میں ہمیں اس کے لیے ریکوائرمنٹ لگے گی تو ہم اچت قدم اس پر بھی اٹھائیں گے دوبارہ میں آپ کے مادم سے کہوں گی یہ سنسٹیو انفرمیشن ہیں کائنڈی جو ہے اپنا لیگل اور ایتیکل جو ہمارے کنڈکٹ ہیں پریس کے لیے بھی اور پولیس کے لیے بھی ان کو ہم سب بھی فالو کرو جو ابھی تک اریسٹ ہوئے ہیں اس میں چھتیس گھڑ سے پانچ لوگ ہیں یو پی سے چار لوگ ہیں ہیسٹری شیڑ سے ایسے میں نے کہا ان کا جو سمبندیت پولیس ٹیشنز ہیں ان سے ہم ٹچ میں ہیں ویریفکیشن ریپورٹ ہم ہاں سے مانگ رہے ہیں اور جب ہمیں وہی سے ڈیٹا آئے گا اس کے بعد ہی ہم اس کے پیلویس ریکارڈ پر کمنٹ کر پائیں دیکھئے اس میں جو کمپلیننٹ ہے اس کے علاوہ انہے لوگ ہم نے ایڈنٹیفائی کیے ہیں جن کے اکاؤنٹس اس میں انبالڈ ہیں اب ان کی سنلپتہ کس لیول پر وہ انویسٹیگیشن کبھیش ہے لیکن زیادہ تر جو اکاؤنٹس ہیں وہ اکاؤنٹ دھارک جو ہے پاس بکس چیک بکس اور انے جو بینک بینک لیٹے دوکیمنٹ ہمیں ملے وہ سب ہی انویسٹیگیشن میں ہیں اور اتنا جلدی اس پر کمنٹ کرنا ٹھیک نہیں رہے گا کیونکہ انویسٹیگیشن کے بعد ہی ان کا کیا رول تھا اس پورے نیکسس میں اس پر کمنٹ کریں دیکھئے پرائیمیریلی ابھی تک جو انویسٹیگیشن میں ہے اس میں آن لائن بیٹنگ جو اینگل ہے وہ کنفرم ہو رہا ہے کہ یہ جو ڈیفرنٹ گیمز ہیں آن لائن پلاٹ فارم پہ جو سٹے بازی چلتی ہے اس میں یہ جو نیکسس چل رہا تھا لیکن ہم سائیبر کرائیم اور جو فردر جو سائیبر فراڈز ہوتے ہیں اس اینگل کو بھی اس میں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور پردیش میں یا انہ پردیش کے باہر یا نیشنل لیول پہ ان لوگوں کا کس طرح کا نیکسس ہے اس کو ہم آگے جو انویسٹیگیٹ فردر کریں دیکھئے جیسے میں نے کہایا ہے کہ فینانشل انویسٹیگیشن ہر ایک اینگل پہ ہوئی اور ہر ایک اینگل کا مطلب یہی ہے کہ جو ٹرانزیکشنز اگر اتنے ہیوی ٹرانزیکشنز کسی اماؤنٹ میں ہو رہے ہیں تو اس میں ایکاونٹ جو ایکاونٹ کو منٹر کرتے ہیں ان لوگوں کا کیا رول ہے کیا ان کی گتیویدی ہونی چاہیے تھی اس پہ بھی پولیس جائے گی لیکن حال فلال جو ایمپورٹنٹ کارے تھا وہ اچھی طرح پولیس کی ٹیم نے کیا ہے اس کے لیے میں سچو سدر اور ان کی ٹیم کو بھدھائی بھی دیتی ہوں کیونکہ یہ سیجر ہونا بہت جروری تھا اب ڈیٹا ہمار پاس ہے لیپٹاپس ہمار پاس ہے موبائل فونز ہمار پاس ہے پاسبکس ہمار پاس ہے چیک بک ہمار پاس ہے تو اب یہ انویسٹیگیشن ڈیپٹھ میں جاتے جاتے سمیں لگے گا بہت سارا ڈیٹا ہم سوچ رہے ہیں کہ لیپٹاپ اور موبائل کے مادیم سے ہم کو ریکاور بھی کرنا پڑے گا ریٹریٹ بھی کرنا پڑے گا تو مجھے امید ہے کہ آنے والے سمیں میں اس میں کلاریٹی آئے گی اور جو بھی نئے ہمار پاس فیکٹس آئیں گے جو بھی نئی جانکاری ہم آپ سے شیئر کرنے ہوگی ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے اور دوبارہ اس پہ چرچہ کسے دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے نیکس کتنا بڑا ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہمارے پاس پندرہ تاریخ کو یہ میٹر ریپورٹ ہوا تھا آج بھی اس تاریخ ہے پچھلے کل پولیس کی ٹیم چار جگہ ریٹ کر کے اس طرح کی سیجرز کر چکی ہے تو یہ ہمارا فرسٹ آس تھا اور امپورٹنٹ آس تھا کہ پریلومنری جانکاری ہم اکٹھی کریں ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں ڈیجیٹل جو ایبیڈنس ہے وہ بھی ہیں فیزیکل ایبیڈنس بھی ہیں اور گیارہ لوگوں کے نام جد نام ہے جو کہ ایرسٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ انہے نام ہے ہمارے پاس فائل پہ جن کو ہم پولیس کی ٹیم جو ہے جلد جو ہے ہم کے پیچھے ایرسٹ کریں Thank you